آئیے میدانِ کربلا میں ہم کو پتا چلے جب امام حسین علیہ السلام صبر کی میراج پر ہیں جہاں صبرِ ایوبی بھی آ کر تھک جائے وہ حسین کی بارکہ ہے جنابِ یعقوب کا ایک بیٹا جدا ہوا تو سورِ یوسف میں پروردگارِ عالم نے یہ آیت نازل فرمائے قَالَ يَاسَفَ لَيُوسُفَ وَبْيَسَتْ اَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَا قَزِيم جب جنابِ یعقوب کے فرزن پیرہن لے کر آئے تھے خون لگا کر کہ آپ کا بیٹا یوسف نہیں رہا جنابِ یعقوب نے جب پیرہن دیکھا قرآن پڑھوں میں جب پیرہن لے کر آئے تھے تو جنابِ یعقوب نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ قَالَ يَاسَفَ لَيُوسُفَ افسوس ہو یوسف پر اس کے بعد گریہ کیا آنسو بہائے یہ جو ہم سے سوال کیا جاتے ہیں آنسو کیوں بہاتے ہیں جنابِ یعقوب نے آسوب آئے قرآن میں تذکرہ ہے وَبْيَسْتَ اِنَا اتنا گریہ کیا کہ جنابِ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں بینائی چلے گئیں کیوں بیٹا جدا ہو گیا جس کو بہت چاہتے تھے جنابِ یعقوب جنابِ یوسف کو بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ جنابِ یوسف ابھی باہیات ہے کیونکہ جو کرتا تھا اس پر خون لگا ہوا تھا اور لڑکوں نے ان کے بچوں نے کہا تھا کہ بھیڑیے نے کھا لیا جنابِ یعقوب نے پیران لے کر کہا تھا کتنا رہن دل بھیڑیا تھا اس نے میرے یوسف کو تو کھا لیا لیکن کرتے کو پھالا نہیں پیران کو پھالا نہیں وہ خون لگا کر لائے تھے پھالنا بھول گئے تھے یعنی جنابِ یعقوب کو پتا تھا کہ میرا بیٹا یوسف ابھی زندہ ہے مگر اس کے باوجود بھی گریہ کیا تو میں کہوں یعقوب ذرا کرولہ آئیے بیٹا جدہ ہو جائے تو اتنا گریہ ہائرِ زہرہ کا لال جوال کا لاشا گھڑیت جوال کا لاشا اٹھائے حسین اللہ اکبر آنکھوں سے جدہ ہوئے یوسف تو اتنا گریہ کیا کہ پروردگان نے کہا وہ بڑے صبر کرنے والے تھے مگر صبر نہ ہو سکا آنکھوں کی بینائی چلے گئی جب علی اکبر نے آواز دینا یعبت علیکم انیسلہ بابا آنے کی زحمت نہ کیجئے میرا سلام قبول کر لیجئے کیوں اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں اب تک حسین مقتل میں آتے تو میں ہوتا چچا اب آس ہوتے لیکن اب میرا بابا تنہا ہے اور میں جوال آواز دے رہا ہوں بابا آنے کی زحمت نہ کیجئے حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے جب علی اکبر کی آواز سنی زہرہ کلال کبھی اٹھتا تھا گرتا تھا گرتا تھا گرتا تھا گرتا تھا گرتا اس کے حد مرسیہ با یا بنیہ الگ دنیا بعد کلفا بیٹا علی اکبر تمہارے جانے کے بعد زندگانی دنیا بخاق حسین کی آنکھوں گنور حسین کی آنکھوں گنور حسین تلاش کر رہے ہیں حسین میدان کربلا میں کتل اشکیہ نے دیکھا حسین کی جانب دیکھ کہ اشکیہ کہتے ہیں ملون ملائن کہتے ہیں لشکر یزیر میں سے آوازت حسین کیا تلاش کر رہے ہو حسین کیا تلاش کر رہے ہو حسین نے کہا آنکھوں کا نور علی اکبر تلاش کر رہا ہے اللہ اکبر کتنا سخت تھا حسین کے لیے میں کتنی مثالیں آپ کے خدمت میں پیش کروں جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو لے کے چلے زباہ کرنے کے لیے آنکھوں پر پٹی تھی جوان کو زباہ کرنا آسان نہیں ہے آنکھوں پر پٹی باندھ لی جناب اسماعیل نے کہا تھا میرے ہاتھ و پیر بھی باندھی جئے گا مجھے ترپتا ہوا آپ نہیں دیکھ سکتے یہ روایت ہے نا سب اس کے بعد جناب ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی جب چھوڑی رکھی تھی جناب اسماعیل کی گردن پر چلانا چاہی گر گئی پہلی مرتبہ میں چلی نہیں دوسری مرتبہ رکھا چھوڑی چلانا سکے گر گئی تیسری مرتبہ جب ہاتھ کو تھوڑا سا سک کر کے چلانا چاہا تو ایک خراش گردن پر آ گئی پروردگار عالم نے جنت سے دمبہ بھیجا جناب اسماعیل کو ہٹایا اور جناب ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے بیتو شرف پہنچے جناب حاجرہ جو والدہ ہے جناب اسماعیل کی انہوں نے جناب اسماعیل کو آتا ہوا دیکھا زندہ ہیں باہیات ہیں بڑھ کے سینے سے لگایا بوسے دیئے پیار کیا بالوں میں ہاتھ پھیرا اسی اسنا میں جناب حاجرہ جو والدہ ہے جناب اسماعیل کی انہوں نے جناب اسماعیل کی گردن پر ایک زخم دیکھا پوچھا میرے لال یہ زخم کیسا کہا مادر گرامی جب میرے بابا نے میری گردن پر چھوڑی رکھی تھی یہ اس کا نشان ہے روایتیں کہتی ہیں اس کے بعد چند دن باہیات تھی جناب حاجرہ برداشت نہ ہوا میرے لال کی گردن پر چھوڑی رکھی گئی اس کا نشان میں کہوں اے بی بی حاجرہ زرا کربلا آئیے اے ابراہیم اے اسبائیل زرا کربلا آئیے حسین جوان گلاشہ اٹھائے کبھی چھ مہینے والے علی ازغر کے ننے سے گلے پار تیرے سے شعبہ اللہ اکبر زہرہ کے لال نے کتنے مسائب برداشت کی ہے کربلا میں ہم اور آپ تصور تک نہیں کر سکتے گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے برداشت نہیں ہوتا حسین صبح آشور سے عصر آشور تک لاشو پہ لاشو اٹھا کے لارہے ہیں وہ وقت بھی آیا حسین نفست اخیر کے لیے آئے یا زینب امی کل سوم یا رکیہ و سکینہ علیکم نمینی السلام سلام آخر قبول کرو حسین نے سب کو سلام کیا زلجنہ پہ سوار ہوئے زلجنہ آگے نہیں بڑھا زلجنہ نے زبانے بے زبانی سے زمین کربلا کی طرح اشارہ کیا اب جو زہرہ کے لال دیکھا کیا دیکھا چار سالہ سکینہ بی بی زلجنہ سے لپکی ہوگی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جاؤ صبح سے جو بھی مقتل گیا وہ واپس نہ آیا بھائی علی اکبر گئے واپس نہ آئے بھائی علی از غر گئے واپس نہ آئے جناب اس سکینہ نے کہا زلجنہ اگر میرے بابا چلے جائیں گے میں کس کے سینے پر سوں گی زہرہ کلال اتر کے آیا زمین کربلا پر حسین لیٹے سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اپنے سینے پر سلا لیا اس کے بعد حسین نے رخصت چاہی ہے جناب سکینہ سے سکینہ نے کہا بابا جب تک میں آپ کے سینے پر نہیں سوتی مجھے نین نہیں آتی حسین نے کہا بیٹی آج سے دستور بدل جائے گا ازگر ہمارے سینے پر اور اب ماں کے سینے پر سوئیں گی بی بی تراب سکینہ نے طوب کے کہا نین آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلے آنگی بابا زہرہ کلال ہاں مظلوم حسین سرزمین کربلا پر بے یار مددگار ہے نرگ آدھا میں گھر گئے حسین جب ہاتھی وغیبی کھندا آئی یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجائی لا ربک راضیت مرزیا فدخلی فی بابی ودخلی جنتی اے نفس مطمئنہ پلٹا اے نفس مطمئنہ پلٹا حسین تلوار کو واپس رکھا بھاگی ہوئی فوج واپس آئی کوئی تلوار مار رہا ہے کوئی نیزے سے حملہ کر رہا ہے کوئی تیر سے حملہ کر رہا جس کے بعد کوئی ہتھیان نہیں وہ جھولیے میں پتھر بھر کر آئے زہرہ گلال کو پتھروں سے حملہ ہو رہا زہرہ گلال زین تو سمن نہ سکا زمین کربلا پر حسین آئے ہیں اللہ اکبر زمین کربلا پر حسین آئے ہیں میں ایک جملہ کہہ کر آپ صرف سے چاہوں گا وہ یہ کہ جب بھی کربلا میں کوئی شہید زین سے زمین کربلا پر آتا اپنے مولا آقا حسین کو آواز دیتا اب باس آئے کہ آقا میرا آخری سلام قبول ہو علی اکبر آئے کہ بابا میرا سلام قبول ہو قاسم آئے کہ چچا میرا آخری سلام قبول ہو لیکن جب حسین زین سے زمین کربلا پر آئے حسین نے کس کو آواز دی حسین نے کس کو بلایا عجبر حسین نے کہا اما زہرہ آپ کا بیدہ حسین زین سے زمین پر آرہا زہرہ نے باہے پہلائی آمیر حسین میری آموش میں آج اینا لیلہ و اینا علیہ راجعون و سیعلم اللذین زلم عیم قلبی ينقلبون اللہم بحق الزہرہ و بیہا و بعلیہ و بنيہا و سر المصادفیہ السلام علی الحسین و لا علی بن الحسین و لا اولاد الحسین و لا اصحاب الحسین اللہم لن قتلتا الحسین و اصحاب ماتبہ حسین